ایک چھوٹی سی ڈپلومیٹک وار شروع ہو چکی ہے انڈیا اور یوکے کے بیچ میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل انڈین ایمبسی لندن میں جو واقع ہے وہاں پہ خالستان مومنٹ کے جو سپورٹرز سے انہوں نے انڈین فلیگ کو نیچے اتارا نیچے اتار پھینکا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا خالستان کا فلیگ وہاں پہ ہوئسٹ کر دیا جس کے بعد انڈیا نے سٹرانگلی اس کو رزیسٹ کیا کنڈیم کیا جو نیو ڈیلی میں بریٹش ہائیسٹ ڈپلومیٹ ہے اس کو بلا کے اس کی انہوں نے اپنا پروٹیسٹ پر ریجسٹر کیا دوسری طرف بریٹن میں بھی جو وہاں ان کے منسٹرز ہیں انہوں نے بھی اس پہ ایکسپریس کیا ڈسکسٹ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر رات کو انڈین ایمبسی جو لندن میں ہے انہوں نے ایک بڑا انڈین فلیگ ہوئسٹ کیا پھر اس کے بعد اور دوسری طرف انڈین پنجاب میں خالصان مومنٹ کے سپورٹرز کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ہے امرت پال سنگھ جو لیڈر ہیں خالصان مومنٹ کے اس ٹائم انڈیا میں ہی اس ٹیل آن در رن لیکن ایک ون ٹویل سپورٹرز جو تھے ہیں خالصان مومنٹ کے وہ انڈین پنجاب وہاں پہ اریسٹ کر چکی ہے تو یہ ساری ہی ڈویلمنٹس اس وقت بہت امپورٹن ہیں انڈیا میں جو ہو رہی ہیں اور لگتا ہے کہ خالصان مومنٹ ایک دفعہ پھر پندرہ بیس سالوں کے بعد سٹرنگت پکڑ رہی ہے اور وہ اپنی فریڈم کے لیے لوگ انڈین پنجاب کے دوبارہ کوشش کر رہی ہیں میری طرف سے اتنا ہی بہت شکریہ